موسیقی 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 احترام اور مقام اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اشرف المخلوقات بنا کر اشرف المخلوقات اس میں عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی اللہ تعالی نے مرد اور خواتین کے الگ الگ حقوق و فرائض رکھ دیئے ہیں متیب کر دیئے ہیں اگر ہم لوگ آغاز اسلام جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت کے حالات کا ذکر کریں تو روشن مطلب آپ کو روشن ایا ہے روزے روشن کی طرح یہ آپ لوگوں کے ایا ہے کہ جہالت کی دنوں میں عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا عورتوں بچوں کی پیداشتش خوشی کی منائے انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورت کی کوئی بھی حصیت نہیں تھی کسی صورت میں بھی عورت کو عزت نصیب نہیں تھی جہالت کے اس ہندھیرے میں جہالت میں دوبے میں لوگوں میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے ان حلاس سے واقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم مرتبوں کو عورت کی تنگیز سکھانا شروع کی اور ان کے مقام و مرتبہ سے اگاہ کرنا شروع کیا تو ان کے ذہن بھی بدلنے لگے اسلام کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو مثال بنایا اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت دیتے تھے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے پاس جاتے فاطمہ تزارہ کے پاس جب فاطمہ تزارہ انہیں ملنے آتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کے لیے اپنی چادر بھی چھاتے کسی سفر پر جاتے تو جاتے ہوئے سب سے آخر میں انہیں ملتے اور واپسی پہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے اس کے علاوہ امہات المومنی یعنی اپنے ازواج متحرات اپنے بیویوں سے بھی انہیں اعلیٰ سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کو بیوی کا مقام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بیٹی بیوی بہن ہر حسیت سے عورت کو عالی مقام دلوایا جو کہ رہتی دنیا تک نے بیٹی کو خاندان کے لیے باعثی رحمت قرار دیا جہال جبان ہے جہالت میں زندہ درگور کر دیتے ہیں آپ نے باعثی رحمت قرار دیا اور والدین کے لیے باعثی شفاعت شفاعت بخشش کا ذریعہ بھی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اسے زندہ درگور نہ کرے اس کی عزت کرے اس کی توہین نہ کرے نہ اس کو لڑکوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرما دیں گے ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دو انگلیوں کو جھوڑ کرتے جس نے بیٹی کو پیدا کیا دو بیٹیوں کو پیدا کیا ان کی پروش کی اچھے طریقے سے وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سوڈنٹ یہ آپ دیکھیں ذرا ٹھہریں اور بتائیں پہلے پیج نمبر آپ لوگ نائیڈی فائیو پہ یہ میں آپ سے پیوش ہوتی ہوں بڑھائی کے دوران آگے دیکھیں اس کے بعد اسلام نے ماں کو جو مقاموں مرتبہ دیا اسے بھی واقع ہے اسلام نے کہہ دیا کہ ماں کے پاؤں دل جنت ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی انسیہ دیا ماں کو بہت بلند مرتبہ دیا ہے عورت اسلام جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چار بلند مرتبوں پر فائز کیا بیٹی بہن ماں بیوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں بھی دیا کہ ان کے نانو نقفہ کا خیار رکھا جائے ہر طرح سے ان کی عزت کی جائے اور اس کے علاوہ آج کل تو ہمارے معاشروں میں مردوں کے شانہ و شانہ زندگی کے ہر شعبے میں عورتیں کام کرتی بھی نظر آتی ہیں آپ کو آج کی خواتین دکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں استاد بھی ہیں عالی عدو پر حکومت کے ساتھ بھی ہاتھ بٹا رہی ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ چوبیس نومبر جو ہے انیس دوہزار پندرہ کو میاں والی میں ایک تیہارہ جو حادثے کا شکار ہوگا تھا فضاپار فضائیہ کا فائٹر تیہارہ تو اس میں بھی دیکھیں کہ جو شہید ہونے والی پائلٹ تھی وہ خاتون ہی تھی یہاں ہمیں تسویر کا دوسرا رکھ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمارا دین اتنے عورت کے واضح احکامات دیتا ہے عورت کے حقوق کے تو ان تمام حقوقت دیا جانا بہت ضروری ہے لیکن اس کے باوجود بعض والدین وراست میں سے بچوں کو اسیانی دیتے اور بعض کی شادیاں نہیں کرتے تاکہ یہ نہ کیونکہ بیٹوں کی اس سے پاڑ کر کسی اور کے پاس سلے جائیں ایسی روایات کو بدلنے کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ برطور تعاون کرنا چاہیے اور معاشرے میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے دین کی ایرو سے کہ معاشرے میں اگہی اور شعور پیدا ہو حکومت کے ساتھ خواتین کچھ فلائی تنظیموں کو فلائی تنظیمیں جو عورتوں کے حقوق بھئیہ کرنے میں کام کریں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور ایسا ایسا تاکہ ہم ایسے کام کریں کہ جو قوانین اس طرح کے بند ایسا ایسا ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ خواتین کو کسی طور پر بھی ان کے حقوق سے محروم نہ رکھا جا سکے اور اس کے لئے سب سے بہترین سب سے ذمہ داریاں سوپنے بجائے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اور سوچ کو بدلیں اور اپنے سوچ کو عملی طور پر بہتر بنائے عورتوں کے معاملے میں کیونکہ ہمارا دین عورتوں کو بہت عزت و مقام تقریم دیتا ہے تو کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین زندگی میں مثالیں قائم کی تو یہ سوئرین سے امید کرتی ہوں خلاصے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اہم نقاط کو آپ نے بتانا ہے کیسے کہ پہلے آپ نے اشب المخلوقات کا شرف دیتے ہوئے مردوں اور عورتوں میں حقوق و فرائض کی حساب سے ان کو تقسیم کرنا ہے پہ جہالف کے زمانے میں بتانا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی عامہ صورت کو کیسے عزت اللہ شروعی مردی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت اللہ علیہ وسلم کی حصال دے کر حدیث نبی سے دیں اس کے بعد بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اس کے بعد بہن مہاں کے ساتھ اس کے بعد عورتوں کے آج کل جو معاشرے میں محفظ صحبہ جات نے ساتھ دے رہی ہیں سمردوں پشانہ پشانہ کام بھی کر رہی ہیں اس کے بعد سب سے عالی کہ یہ سنگ باتوں کو ان باتوں کے علاوہ ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو اور ہمیں بدلنا چاہیے خیالات کو بدلنا چاہیے سوچ کو بدلنا چاہیے کیونکہ ہمارا دین خوابتین کو بہت حقوق دیتا ہے تو جو والدین بچوں کو جہداد یا اس میں سے حسان آن دینے کی خاطر بھی شادیاں نہیں کرتے یا گھر بٹھائے رکھتے ہیں اس پر ذکر کرنا تو خلاصہ اس کا مکمل ہو جائے گا یہ سوچ یہیں اہم نقاط کو مدے نظر رکھتے ہوئے خلاصہ آپ اپنے پاس میں لکھیں اپنے ساتھ کو چیک کریں مجھے کومنٹ باکس کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ریمارکس ملے تھیکٹیو سو مچ مجھے بیٹھائے رünden باکس ملے موسیقی